ایک ڈیٹیکٹیپ کی ڈیتھ کے بعد اس کا فرینڈ اس کی ڈیتھ کو انبیسٹیگیشن کرنے کے لیے ایک ٹاؤن میں آیا اس ٹاؤن میں ایک عجیب فیملی تھی جس میں ریلیشنشپ کے بیچ میں کوئی بھی لیمٹ نہیں تھی ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو وچر ایڈکٹیپ آج ہمیں ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک ہالی ووڈ میسٹری مووی کو جس کا نام ہے انوسینٹ لائز جسے ڈاریک کیا ہے پیٹرک ڈیوالف نے اور بات کریں اس کی آئی ایم ڈی وی ریٹنگ کے بارے میں جو ہے 4.6 آٹ آف 10 سٹار اس مووی کی سٹوری 1938 کی ہے مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں ایک ڈیٹیکٹیپ کو دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو گولی مار کر سوسائٹ کر لیتا ہے اس ڈیٹیکٹیپ کا ایک جونئر تھا جس کا نام ایلن ہوتا ہے یہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ جاتا ہے اس ڈیٹیکٹیپ کو ایلن اپنے فادر کی طرح سمجھتا تھا اس ڈیت کے بارے میں اس کو سن کر بہت برا لگتا ہے ایلن کا ابھی ابھی ڈی باؤس ہوا ہے تو اس لئے وہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ میں لے کر آتا ہے یہ انسیڈنٹ فرانس میں ہوا تھا تو اسے ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے ایک لڑکی تھی جس کا نام سولنگے سولنگے سے ایلن کو پتا چلا وہ ڈیٹیکٹیپ ایک کیس پر کام کر رہا تھا اس ڈیٹیکٹیپ کا گھر دیکھنے کے بعد وہاں پر اس نے ایک لیڈی کی فوٹو دیکھی اس سے انبیسٹیگیشن کرنے کے لیے وہ اس لیڈی کے گھر پہنچ جاتا ہے اس لیڈی کا نام ہیلینا تھا وہ ہیلینا سے کہتا ہے اس کے گھر میں ہر جگہ تمہاری فوٹو تھی ہیلینا کہتی ہے میرے ہجبینٹ کے گجر جانے کے بعد وہی مجھے سہارا دینے کے لیے تھا ہم دونوں میں افیر ہو گیا تھا ہیلینا ایلن سے کہتی ہے کیا تمہیں لگتا ہے وہ میری فیملی کو انبیسٹیگیٹ کر رہا تھا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں کسی کی بھی گلتی نہیں تھی ایکچول میں ہیلینا کی بیٹے نے اپنے جڑبا بھائی کو ایکسیڈنٹلی مار دیا تھا ہیلینا کو لگتا ہے شاید اسی کیس کی انبیسٹیگیٹ ڈیٹیکٹیپ کر رہا تھا ہیلینا ایلن سے کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرا بیٹا کھونی نہیں ہے اس کے بعد یہ نیچے آتے ہیں اور ہیلینا اپنی پوری فیملی سے ایلن کو مل با رہی تھی اس میں اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سیلیا ہوتا ہے اس کا ایک فیان سے بھی تھا ہیلینا کا بیٹا جو سب کو لگتا کھونی ہے اس کا نام جیرمی ہے جیرمی کی ایک بائیف ہے جس کا نام موڈ ہے جیرمی ابھی ابھی گھر پر آیا سیلیا اسے ملتی ہے اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو وہ چھپا رہی تھی ایکچول میں جیرمی کو سیلیا کی میریج کے بارے میں پتہ نہیں تھا اس کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے جو اس کاغذ پر لکھی ہوئی تھی جیرمی سیلیا سے جبردستی وہ کاغذ لے لیتا ہے یہ دونوں جو ایک دوسرے سے بیہیف کرتے ہیں یہ بہت ہی عجیب تھا یہ سب دیکھنے کے بعد ایلن بہاں سے چلا جاتا ہے اسے لگتا ہے اس فیملی میں کچھ نہ کچھ تو سیلیا کا ایک اور فیان سے تھا جس کی میریج سے پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی یہ فیان سے جیرمی کا بھی فرینڈ تھا ایلن جیرمی پر شک کرنے لگتا ہے اگلے سین میں ہم جیرمی کو اس کی بائیف موڈ کے ساتھ دیکھتے ہیں موڈ جیرمی سے ڈیبوس مانگ رہی تھی جیرمی نے اپنی مدر کو جیلس فیل کرانے کے لیے موڈ سے شادی کی ہوئی تھی موڈ ایک الگ کنٹی سے پروسٹیٹوٹ تھی تو اسی وجہ سے جیرمی کی مدر اسے ہیٹ کرتی تھی اب تین سال گزر چکے ہیں تو موڈ شادی ہے جیرمی اسے ڈیبوس دے دے اور اس کی پروسس وہ کرنے والے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جیرمی اور سیلیا کے فیان سے کے بیچ میچ چل رہا تھا جیرمی بات روم گیا تو اس سے کوشن پوچھنے کے لیے ایلن اس کے پاس پہنچتا ہے ان دونوں پر سیلیا نظر رکھ رہی تھی ایلن نے جیرمی سے پوچھا سیلیا کے ایکس فیانسی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو تم بھی یہی تھے جیرمی کہتا ہے مجھ سے یہ سوال پولیس نے بہت بار پوچھے ہیں پلیز مجھے ہیرس کرنا بند کر دو اس کے بعد ایلن سیلیا کے پاس آیا وہ کہتا ہے ڈیٹیکٹیپ کی ڈیتھ سے پہلے تم اس کے پاس گئی ہوئی تھی اس کے بارے میں ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا ایلن نے اپنا ایڈرس اسے دے دیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایلن رات میں چھپ کر ڈیریکٹلی سیلیا کے روم میں پہنچ گیا تھا وہاں پہنچ کر وہ دیکھتا ہے سیلیا اور جیرمی ایک دوسرے کو چوکلیٹ کھلا رہے تھے ان کے موہ پر چوکلیٹ لگا تھا تو یہ ایک دوسرے کو کس بھی کرتے ہیں یہ دیکھ کر وہ شوق تھا ایلن نے چھپکے سے سیلیا کو پکڑ لیا وہ کہتا ہے تم اس سے ملنے کیوں گئی تھی سیلیا نے کہا ہماری میٹنگ فکس ہوئی تھی لیکن وہ پہنچا ہی نہیں ایلن پوچھتا ہے کچھ سالوں پہلے تمہارے فیانسی کی ڈیتھ ہوئی تھی کیا اس کے پیچھے جیرمی تھا اس لیے تم ڈیٹیکٹیب سے ملنے گئی تھی سیلیا نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ڈیٹیکٹیب میری فیملی کو انبیسٹیگیٹ کر رہا تھا تو اسی کے بارے میں پوچھنا تھا یہ ساری باتیں اوپر سے جیرمی سن رہا تھا ایلن کہتا ہے تمہارے پاس دو آپشن ہے یا تو مجھے ریجسٹ کرو یا پھر تم مجھے کیس میں ہیلپ کر سکتی ہو سیلیا نے ایلن کو اپنے ایکس فیانسی کی کار دکھائی ایلن کو سیلیا کے فیانسی کی کار دیکھنی تھی یہ دیکھنے کے بعد بھی اسے کوئی بھی ایویڈینس نہیں ملتا ایلن یہاں صرف ایک دو دن کے لیے آیا ہوا تھا اگر اسے کوئی ایویڈینس نہیں ملتا تو یہاں پر وہ اسٹے نہیں کر سکتا اس کا آفیسر آ کے اسے یہی بات بتاتا ہے اسے اس فیملی کے اگنسٹ کوئی بھی ایویڈینس نہیں ملا تو اس وجہ سے وہ یہاں اسٹے نہیں کر سکتا ایلن یہاں سے جا رہا تھا تو اس کی ٹرانسلیٹر رونے لگ جاتی ہے اسے لگتا ہے پوری زندگی وہ اس ٹاؤن میں سٹک رہے گی وہ چاہتی تھی ایلن اسے اپنے ساتھ لے کر جائے ایلن اسے ابھی ابھی ملا تھا تو یہ ساری چیزیں وہ نہیں کر سکتا تھا ایلن یہ نوٹس کرتا ہے تو اسے سہارا دیتا ہے اگلے سین میں سیلیا کی پوری فیملی ڈینر کر رہی تھی ایلنہ موڈ سے پوچھتی ہے تمہاری فیملی کہاں ہے شاید وہ ہمیں جوائن کر پاتے ایلنہ کو پتا تھا اس کے پیرنٹ جرمنی میں تھی وہ اس کنٹری میں آنے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں یہ سب باتیں بول کر وہ اسے چڑھا رہی تھی اس بات پر جیرمی اور اس کی مدر میں جھگلا ہو جاتا ہے رات میں سیلیا کے پاس اس کا فیان سے آیا اسے لگتا ہے سیلیا اسے اگنور کر رہی تھی تو وہ اس سے پوچھ لیتا ہے کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے ہم دونوں کو شادی کرنی چاہیے سیلیا کہتی ہے افکوس کرنی چاہیے اسے ٹچ کرنے لگ گیا سیلیا کہتی ہے اب ہم چھوٹے نہیں رہے اب ہم یہ نہیں کر سکتے یہ دونوں انٹی میٹ ہونے لگ گیا تب سیلیا کا فیان سے بہا پر آیا جیرمی اس سے کہتا ہے تم دولان کو ویڈنگ ریس میں نہیں دیکھ سکتے فیان سے جرہ سسپیشیس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے جیرمی فیس سے سیلیا کے پاس آتا ہے لیکن سیلیا کہتی ہے پلیز مجھے ٹچ مت کرو وہ اس کے ساتھ کوئی بھی فیزیکل علیشنسٹ نہیں رکھنا جاتی رات میں سیلیا ایلن کے پاس آئی ایلن کو لگتا تھا سیلیا کچھ نہ کچھ تو ٹرول میں ہے وہ اس سے ہیلپ کے لیے پوٹ سکتی ہے سیلیا کہتی ہے پلیز یہاں پر روک جاؤ ایلن کہتا ہے مجھے کوئی نہ کوئی تو ایویڈنس دو تب میں یہاں پر روک سکتا ہوں سیلیا کے پاس کوئی بھی ایویڈنس نہیں تھا لیکن وہ ایلن کو کس کر لیتی ہے ایلن کی ڈاٹر نے ان دونوں کو دیکھ لیا اس کے پاس ایلن سیلیا کو گھر ویش دیتا ہے رات میں جیرمی اور ہیلینا بات کر رہے تھے ہیلینا جیرمی سے کہتی ہے اب جل سے جل تم یہاں سے چلے جاؤ سیلیا کے شادی کے ٹائم وہ جیرمی کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتی ہیلینا کہتی ہے سیلیا کو تمہاری وجہ سے الگ کنٹری میں جانا پڑا تھا تم نے اس کی لائف بہت ہی زیادہ ہٹ کر دی تھی میں نے تمہیں ہمیشہ پروٹیکٹ کیا ہے لیکن اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتی اگلے دن ایلن جانے کے لیے ریڈی تھا لیکن تب ہی اسے نیوز ملی ہیلینا کا مرڈر ہو چکا ہے اب اس مرڈر کو انبیسٹیگیش کرنے کے لیے وہ یہاں پر رکھ شکتا ہے ہیلینا کو وائر سے گلہ گھوٹ کر کسی نے مار دیا تھا اس کے روم میں جیرمی اور موڈ کا پاسپورٹ ملا جس میں لکھا تھا وہ زیوڈیس ہے ایلن موڈ سے بات کرنے کے لیے آتا ہے موڈ نے کہا میری اور جیرمی کی شادی صرف ایک سمجھ ہوتا تھی اس نے میری جیرمنی سے نکلنے میں ہیلپ کی تھی میرے پیرنٹس بھی اب اسی کنٹری میں آنے والے ہیں ایلن اس بات کو جانے دیتا ہے سیلیا نے ایلن کے پاس آ کر پوچھا کہ تمہیں برا لگ رہا ہے میں نے تمہیں کس کیا ایلن نے کہا میرے ساتھ گیم کھیلنا بند کرو ہیلینا کی باڈی کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد انہیں اس کے موں میں ریکٹ کا تھریڈ ملا ہم نے پہلے دیکھا تھا جیرمی ٹینس کی میچ کھیل رہا تھا اور انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ایلن جیرمی کے روم میں پہنچ گیا وہ اس ریکٹ کو ڈھونڈ لیتا ہے ایلن جیرمی سے پوچھتا ہے کل رات تم کہا آتے جیرمی کہتا ہے سی کے پاس میں ایک بار میں تھا ایلن اس کی بات نہیں مانتا اور اسے اریسٹ کر لیتا ہے ایلن کی بیٹی نے ہیلینا کے روم میں ایک ٹوئے دیکھا وہ اسے بجانے لگ گئی یہ دیکھ کر سیلیا اس کے پاس غصے میں آئی یہ ٹوئے اس نے اس سے لے لیا اس بجے سے ہیلن کی بیٹی بہت ہی اپسیٹ ہو گئی وہ کچھ بھی بات نہیں کر رہی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیرمی نے جو بھی کہا کہ وہ مردر کے بکت سی کے پاس ایک بار میں تھا اس بات کے بارے میں انویسٹگیشن ہوتی ہے وہاں سے انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایکچول میں بہیں پر تھا وہ سیلیا کے ساتھ گیا ہوا تھا لیکن سیلیا پہلے ہی گھر پہنچ گئی تھی ایلن کہتا ہے مجھے پتا ہے وہ میرے پاس ہی آئی تھی یہ بات سننے کے بعد ٹرانسلیٹر اس پر بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے تم نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی تم اسے کیوں کور کرنا چاہتے ہو ایلن کہتا ہے اس کی سیچیویشن بہت ہی ڈیلیگیٹ ہے اسے میری پروٹیکشن کی ضرورت ہے اگلے دن ایلن نے نوٹس کیا اس کی بیٹی اس سے بھی بات نہیں کر رہی ہے اس سے پوچھنے پر اسے پتا چلا سیلیا اس پر بہت زیادہ غصہ ہوئی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہیلینا کے فیونرل پر سارے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر ایلن بھی پہنچتا ہے مرڈر کے وقت جیرمی بار میں تھا یہ کنفرم ہونے کے بعد انہیں جیرمی کو چھوڑنا پڑتا ہے ایلن نے پھر سے جیرمی سے بات کرنی چاہیی وہ پوچھتا ہے تمہاری سیچٹر تمہیں ہیٹ کیوں کرتی ہے کیا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے جیرمی اس پر گصہ ہو گیا وہ ایلن کو جھوڑ سے مارتا ہے اور کہتا ہے میری سیچٹر سے دور رہو اس نے ایلن کی کمپلینڈ اس کے سپیریئر سے کر دی ہے ایلن جب باپس اپنے گھر پر جائے گا تو اس کی جوب جا سکتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایلن پھر سے سیلیا کے پاس آتا ہے وہ پوچھتا ہے تم میری بیٹی پر گصہ کیوں ہی تھی مجھے کچھ نہ کچھ تو بتاؤ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا سیلیا کہتی ہے میرے لیے سب کچھ اوبر ہو چکا ہے مجھے لگا تھا تم مجھے ہیلپ کرو گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد گھر پر سیلیا اور جیرمی اکیلے تھے جیرمی سیلیا سے کہتا ہے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں پلیز ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہو وہ اس کے ساتھ الگ کنٹری میں جانا چاہتا تھا سیلیا اس کے لیے منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہمارے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا سیلیا پوچھتی ہے کیا تم مدر کو مس کرتے ہو جیرمی کو برا لگ رہا تھا سیلیا نے پھر سے کہا پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ جیرمی اس بات پر گصہ ہو جاتا ہے اس نے سیلیا کا گلہ پکڑ لیا اور کہا تم صرف میری ہو میں تمہیں کسی کا ہونے نہیں دوں گا اس کے بعد فلیش بیک میں ہم ان دونوں کا پچپن دکھایا جاتا ہے اس میں جیرمی کے جڑما بھائی کو سیلیا اور جیرمی کے بارے میں پتا تھا اس پر جیرمی بہت زیادہ گصہ ہو گیا ایک دن یہ لوگ ایرو والا گیم کھیل رہے تھے جیرمی کا جڑما بھائی ٹارگیٹ کے پاس تھا سیلیا ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے والی تھی لیکن جیرمی نے اس کا ایرو اپنی جڑما بھائی کو ہی مار دیا ان دونوں نے مل کر یہ مرڈر کیا تھا ہیلینا کو سب کچھ پتا تھا لیکن پھر بھی اس نے جیرمی کو پروٹیکٹ کیا رات میں سیلیا سے ملنے کے لیے اس کا فیان سے آیا وہ کہتا ہے میرے ہونے یا ہون نہ ہونے سے تمہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا وہ اس سے بریک اپ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے رات میں سیلیا ایلین کے پاس آتی ہے ایلین اس کے ساتھ انٹی میٹ ہونے لگ گیا وہ اس سے ساری چیزیں پوچھ لیتا ہے ایلین پوچھتا ہے تمہارے ایکس فینسی کی ڈیت کیسے ہوئی تھی سیلیا نے کہا اس نے مجھے اور جیرمی کو ایک ساتھ دیکھا ہم اسے دیکھ کر ہس رہے تھے اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ہٹ ہو گیا اور اس نے سوسائٹ کر لی ایلین پوچھتا ہے تم نے اپنی مدر کو بھی مارا تھا سیلیا کہتی اس رات جیرمی مدر کو مارنے کے لیے گیا لیکن وہ اسے مار نہیں پا رہا تھا سیلیا نے دیکھا اور اس نے اپنی مدر کو مارنے میں اس کی ہیلپ کی ہمیشہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ کنفیشن ہونے کے بعد بھی ایلین سیلیا کو لائک کرتا تھا اور اسی بجے سے اس نے اسے جانے دیا اور اسے کہا جل سے جل اس کنٹری سے چلی جاؤ لیکن سیلیا پکڑی جاتی ہے اس کے پکڑے جانے کے بعد انویسٹیگیشن کی جاتی ہے سیلیا نے جس پلو پر اپنی مدر کو مارا تھا اس پلو کا کبر اپنی میٹ کے روم میں چھپا دیا تھا واشنگ کرنے کے بعد بھی اس کی مدر کا بلڈ اس میں لگا تھا سارے ثبوت اس کے خلاف تھے اس بات پر ایلین بہت زیادہ شڑ جاتا ہے وہ سیلیا سے کہتا ہے میں تمہاری کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا لیکن سیلیا نے اس سے بہت ریکویسٹ کی اور اس کے بعد سب کی نظروں سے بچا کر وہ سیلیا کو اسٹیشن کے پاس چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اب یہاں سے تم نیویورک جا سکتی ہو یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اس کے بعد سیلیا اسٹیشن پر بیٹ کر رہی تھی ایلین بھی اس پر نظر رکھتا ہے وہ دیکھنا چاہتا تھا اب وہ کیا کرے گی سیلیا نے جیریمی کو کال کیا وہ کہتا ہے میں گم ہو چکی ہوں پلیز میری ہیلپ کرو جیریمی اس کے پاس پہنچ گیا وہ کہتا ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے جیریمی نے کہا اب ہماری لائف برباد ہو چکی ہے پولس کو ہمارے وارے میں سب کچھ پتا ہے یہ دونوں کبھی بھی اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے وہ یہاں پر اسے ایک روم میں لے کر گیا اس کے ساتھ وہ لاس ٹائم انٹی میٹ ہونے لگ جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جیریمی اسے بھی گلہ گھوٹ کر مارنے کی کوشش کرنے لگ گیا ایلن یہ سب دیکھ رہا تھا سیلیا کی ہیلپ کرنے کے لیے جب تک وہ وہاں پر پہنچا تب تک سیلیا نے جیریمی کو مار دیا تھا یہی پر مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے سیلیا اور جیریمی نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے بہت ساری غلط چیزیں کی لیکن بعد میں انہیں اپنی خود کی جان بچانا صحیح لگا جیریمی نے سیلیا کو مارنے کی کوشش کی لیکن سیلیا نے ہی اسے مار دیا اب اس کے بعد سے سیلیا کو جیل میں جانا پڑے گا اگر ایکسپلینیشن اچھا لگا ہوگا اگر ایکسپلینیشن اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں